ہاں تو بچوں آج ہم ہندی کی دسا اور دسا پر چرچہ کریں گے بیچار کریں گے اور ہندی کی استھیتی پر بیچار کرنے سے پورو اس کی بھومی کا میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے دیش میں شوط کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے سیکڑوں برشوں کی داستہ تتھا انگریزوں کی کٹلتہ نے ہمیں شواہیمان سون نے بنا دیا ہے شاید اسی لیے ہم اپنے راشت اپنی شنسکرتی اپنے شنسکار اور اپنی بھاشا کو بھولتے جا رہے ہیں ہم پر نیرنتر شنسکار ہنٹا اور اپنی بھاشا کی اپیکچھا کرنے کا دوسرے لوگ آروپ بھی لگاتے رہے ہیں کداچت ان کا آروپ گلت بھی نہیں ہے اور ہمیں یہ کداپی نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنی بھاشا سے بھیمکھ بیکتی کہ نہ تو کہیں پہچان ہوتی ہے اور نہیں دنیا میں ایسے بیکتی کا کہیں کوئی سممان کرتا ہے فرانس میں تو لپی ایوام بھاشا بھی ہن بیکتی کو بربر کہا جاتا ہے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یادی کوئی بھیکتی جو بول نہیں پاتا ہے جس کی اپنی کوئی بھاشا نہیں ہے تو اسے سنکیتوں سے ہی کام کلانا پڑتا ہے اور عام طور پر بولچال کی بھاشا میں اسے گونگا کہا جاتا ہے مہتمہ گاندی بھی کہا کرتے تھے کہ جس پرکار سے بھاشا ہین بیٹی گونگا کہلاتا ہے اسی پرکار سے راشت بھاشا کے بنا بھی راشت گونگا ہوتا ہے مطرو آپ سب لوگوں نے شاید ایک نام سنا ہوگا ڈاکٹر رگویر کا ڈاکٹر رگویر اتیاز کے بہت بڑے ویدوان تھے جو پرائیہ اپنے ادھیان اور سودھ آدھی کے سلسلے میں بیدیشوں میں جایا کرتے تھے وہ ایک بار فرانس گئے وہاں وہ ایک راجبنس پریوار میں ٹھہرتے تھے اس پریوار میں دشوارے سال کی ایک چھوٹی چنچل سی بچی بھی تھی جو ان سے کافی گھل مل گئی تھی اور ان کو انکل انکل کہ کر کے بولایا کر دی تھی ایک دن ڈاکٹر رگویر کو بھارت سے بھیجا گیا ایک پتر پرابت ہوا اور اس پتر کو اس بالکہ نے دیکھا تو اس کے من میں بھارت کی بھاسا اور لپی دیکھنے کی جگیاسہ پیدا ہوئی اس لیے اس نے ڈاکٹر رگویر سے وہ پتر دکھانے کا انروت کیا ڈاکٹر رگویر اس بچی کے کتوہل پوڑ آگرے کو ٹھکرا نہیں سکے اور انہوں نے وہ پتر بچی کے ہاتھوں میں تھما دیا پتر دیکھتے ہی بالکہ تھوڑی سی اداس ہو گئی اس کی بھاو بھنگیما دیکھنے لائک تھی اور اس نے ہٹھات کہا کہ انکل ارے یہ تو انگریجی بھاسا اور رومن لپی میں لکھا گیا پتر ہے کیا آپ کو دیش کی اپنی کوئی بھاسا اور لپی نہیں ہے اس پرشن کا ڈاکٹر رگویر کے پاس تدکال کوئی اتر نہیں تھا انہیں چپ دیکھ کر نرکتر دیکھ کر بچی اور بھی نراش ہو گئی اس نے یہ ساری بات اپنی ماں کو بتائی راتری کے سمیں جب سب لوگ پریبار کے سدس سے بھوجن کی میج پر بیٹھے تو ڈاکٹر رگویر نے دیکھا کہ باقی دنوں کی طرح پریبار کے سدس سے آپس میں کوئی کسی ساتھ بارتال آپ نہیں کر رہا گھل مل نہیں رہا ان کے حالچال آدھی نہیں پوچھ رہا تو ان کو کچھ سندے ہوا تو بھوجنوں پرانت انہوں نے پوچھا کہ کیا بھائی آج کچھ گڑھ بڑ ہو گئی پریبار میں کیا جو آپ سب لوگ اتنے گمشم سے نظر آ رہے ہیں اس پر اس گھر کی گرہ شوامین نے رگویر جسے آگرے کیا کہ ڈاکٹر رگویر اگلی بار سے جب آپ فرانس میں آئیں تو آپ اپنے رہنے کی ویوستہ کہیں انیتر کر لیں گے کیونکہ جس بیکتی کہیں اپنی کوئی بھاسا اور لپی نہیں ہوتی اسے ہم لوگ فرنچ لوگ بربر کہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہم کوئی سمپرک اور سممند نہیں رکھنا چاہتے یہ بات سن کر کے ڈاکٹر رگویر جی کو کافی آگھات لگا اور انہوں نے اسی سمیسے تیہ کر لیا کہ اب ہم اتحاس کے لیے بھلائی کام نہ کریں لیکن ہمیں اپنی بھاسا ساہت اور اپنی لپی کے لیے کام کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ ہم کو جیبن پریانت راشت بھاسا کے پکش میں بیاخیان دیتے رہے اور اپنے اس آب بیتی کو جگہ جگہ لوگوں کو سناتے رہے آج ہمیں اپنی راشت بھاسا کے پرتی گھورب نہ رکھنے کا کوئی کارن بھی نہیں ہے ڈمیترو کیونکہ آج دنیا کے 75 170 سے ادھک دیشوں میں ہندی کسی نہ کسی روپ میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے لگوگ 8090 کروڑ اور سے بھی ادھک لوگ ہندی پڑھتے ہیں بولتے ہیں جانتے ہیں اور دنیا کے لگوگ 32 دیشوں کے بیبھن نوشوید دیالوں میں سنسکرٹ کی بھی پڑھائی کی جا رہی ہے انگلینڈ کے سینٹ جیمس شکول میں چھے سال تک سنسکرٹ پڑھنا بھی کی انیواری ہے باستم میں ہماری ماتر بھارسہ ہندی کو انگریجی سے چنوٹی نہیں ہے بلکہ انگریجی کے مانش پتروں بد تتھا کتیت بھارتیوں سے ہی چنوٹی ہے جو کی ہندی کو گاؤں اور گماروں کی بھارسہ مانتے ہیں ہم یہاں ہندی کی یا انے کسی بھارتی بھارسہ کی بکالت نہیں کر رہے لیکن راشتہ کی درشتی سے جو بیگیاں ترک سنگت ہے اس کی بکالت تو کر نہیں چاہیے بھگت چالیس پچاس برسوں میں بشو بھر میں بشو بھر میں لگ بھگ ایک سو پچاس سو دھدھینوں کے نشکر سے آج یہ بھلی بھانتی شد ہو چکا ہے بھارسہ 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 شدہ کیا بھارسہ 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 شید ہے بھارسہ بھیجانک ہے انتراشتی یہ بھیجانک شر آئی جے پوٹمین نے کہا ہے کہ یہ سنسار میں کوئی سروانگ پوڑ لپی ہے تو وہ دیب نانگری ہے یہ پوٹمین کوئی بھارتی یا سنسکرت کے جاتا نہیں تھے انہوں نے دنیا بھر کی بھاشاوں کی لپیوں کا عادی کرنے کے بعد یہ نسکرس نکالا ہے کہ دیب نانگری لپی جو ہے وہ پوٹمین ہے اور اس کو جو ہمارے سنگڑک ہیں جن کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں وہ بھی اسی دیب نانگری بھاسا کو گراہ کرتے ہیں پرشیدھ لیکھک جارج برنالڈ برنالڈ شاہ کا تو نام آپ سب نے سنائی ہوگا وہ کہا کرتے تھے کہ انگریجی کا اچارن کبھی بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ایک ہی سب کا اچارن الگ الگ دیش کے انگریجی بھاسا میں بولنے والے لوگ اپنی اپنی بھاساؤں کے پرحاؤں میں آ کر الگ الگ پرکار سے کرتے ہیں اب اداہرن کے لیے ہمارے ہاں کیمیسٹری رسائنس ساستر کو ہم لوگ کیمیسٹری کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو چیمیسٹری کہتے ہیں تو تو اسی طرح سے کئی جگہ اب سائیکولوجی میں پی سائیلنٹ رہتا ہے کئی لوگ اس کو پسائیکولوجی بھی کہتے ہیں تو اس پرکار سے کئی بار بھرم ہو جاتا ہے اور کئی جگہ سائیلنٹ کر کے لوگ بولاتے ہیں تو انگریجی بھاسا کا اچارن تو باسطم میں تروٹی پورن ہے ہندی بھاسا اس ماملے میں کافی سمرد ہے ہندی میں جو ہم لکھتے ہیں بہی پڑھتے ہیں بہی بولتے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں پڑھتے ہیں بہی لکھتے بھی ہے انگریجی پاساتے بھاسا ہونے کے کاران اسے سیکھنے میں بھی ہمیں ادھک محنت کرنی پڑتی ہے بہی اپنی ماتری بھاسا سیکھنے سمجھنے تتھا جان کی پرابتی میں بھی انگریجی کی تلنا میں کہیں ادھک شرل ورش شگم ہے دیش کے پورو راشت پتی ڈاکٹر ابول کلام نے شویم کے انوباب کے آدھار پر کہا ہے کہ میں ایک اچھا بیجیانک اس لیے بن پایا کیونکہ میں نے گڑیت اور بیجیان کی شچہ اپنی ماتری بھاسا میں پرابت کی تھی بنارس ہندو بشو بدعالے کے سنسطح پک اور بشو بدعان پنڈیت مدن موہن مالویہ جی اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے بھاسوں میں بھی کئی بار انہوں نے اس بات کا جکر کیا کہ میں بیجت ساٹھ ورشوں سے انگریجی بھاسا کا پریوک کر رہا ہوں پرنتو بولنے میں ہندی جیسی آتمیتہ و سہستہ اس میں ابھی تک نہیں آ پائی اس لیے یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انگریجی کے گیان کے بینا کسی بیکتی یا دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا نیپا کے پورو ندیشک پردیپ جوشی کے انشار وشو کے خیاتی پرات انو بیگیا نیک ایم جاپان کے ہیروشیما وشو ویڈیالے کے کلپتی بھی انگریجی نہیں جانتے تھے یہ جان کر کے آپ کو آشر ہی لگ رہا ہوگا کنٹو یہ ست ہے ہمیں بدوان بننے کے لیے انگریجی جاننا آوشک نہیں ہے ہم اپنی ماتری بھاشا میں اپنی راشتہ بھاشا کے مادیم سے بھی کئی وشوں کا گہن ادھیان کرنے کے پسچات دکھتا حاصل کر سکتے ہیں بدوطہ پرابت کر سکتے ہیں بھارت کے بھی کئی بڑے بڑے بیگیا نیک جس میں جگدیش چندربشو ڈکٹر افل کلام آدھی نے اپنی ماتری بھاشا میں ہی سچا پرابت کی تھی عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ ماتری بھاشا کے چکر میں رہو گے تو پرتی دوندتہ میں پچھڑ جاؤ گے کنٹو ایسا کہنے والوں کو یہ قدابی نہیں بھولنا چاہیے کہ اجرائیل جیسے چھوٹے سے دیش کے سولے لوگوں کو اب تک نوبل پروشکار پرابت ہو چکا ہے ان سبھی لوگوں نے اپنی ماتری بھاشا ہیبرو میں ہی کاری کیا تھا اب آپ جرا کمپیر کریے تلناتمک درشتی سے دیکھئے کہ کہاں اجرائیل اور کہاں بھارت بھارت ایک سو پہنتیس کروڑ کا دیش بھارت کا بھو بھاگ ایک اس سے کئی گناہ زیادہ وہ ایک چھوٹا سا دیپ شمون تاپو جیسا دیش جس کی پاپولیشن آج بھی نبھے لاکھ سے زیادہ نہیں ہے یا بہت ادھک ہو گئی ہوگی تو اب ایک کروڑ ہو گئی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اب نبھے لاکھ ایک کروڑ بھلا دیش اور اپنی بھاسا میں ہبرو میں ادھیان کر کے آج دنیا کا چاہے اورشدی کے چھتر میں ہو چاہے بھوتک بیگیان کے چھتر میں ہو چاہے ساہت کے چھتر میں ہو چاہے کرسی تکنیک کے چھتر میں ہو چاہے الگ الگ کئی پرکار کے بیبھاگوں میں چھتروں میں ان لوگوں نے اتنا کام کیا اور اپنی بھاسا ہبرو میں کیا جس کو جاننے پڑھنے لکھنے والے ماترے ایک کروڑ کچھ لوگ ہوں گے پوری دنیا میں اور جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کا کام اپنی پرامڑکتہ کی کسوٹی پر اتنا کھرا اترتا ہے کی جو نوبل پرائز دینے والی جو سنسطہ ہے جو سمیتی ہے جو چین سمیتی ہے وہ جب سولہ لوگوں کا چین کر ڈالتی ہے کیول ایک بھاسا جاننے والوں کا جس کو ہبرو کہتے ہیں اور ہماری انگری ہمارے دیش کے لوگ انگری بھاسا میں شود کرنے کے پسچات آج اتنا پوری طاقت لگانے کے پسچات بھی مشکل سے چار یا پانچ نوبل پرائز بھارت کے حصے میں ہوں گے اب جرہ کرپنا کریے کہ 135 کروڑ آبادی کا دیش اور کہا 90 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی کا دیش تو ہم لوگ کتنے پچھڑ گئے ہیں اس ماملے میں تو یہ کرپنا کا وشہ ہے مطل یہ بینمنا نہیں تو اور کیا ہے کہ آج بھی دیش کے 95 پرتیشت لوگ انگری جی نہیں سمجھتے پھر بھی وہ دیش میں ساسن پرشاشن نیا ایبوم چکس کی بھاس بنی ہوئی ہے ہم اپنے ادکچرے جیان کی شیخی بغارتے ہوئے گوربان بیت ہوتے رہتے ہیں باشت میں یہ ہمارا ادھورا پن ہے خوکھلا پن ہے اور جب کی ہمیں اس پر آتما گلانی ہونی چاہیے تھی اور ہم گوربان بیت ہوتے ہیں جیسا کی میں نے پور میں ہی کہا جس وقت کی اپنی کوئی بھاسا نہیں ہوتی اس کی اپنی کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی اور جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے اس کا دنیا میں کہیں سممان بھی نہیں ہوتا ہے تو جب ہم ہی آتما ابھیمان سوننے رہیں سوا کریں کہ دنیا ہمارا سواگت کرے ہمارا سممان کرے اور ہمارا ستکار کرے اور پھول مالاؤں سے لات دے تو یہ اپنی اچھا بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اپنے آتما بودھ کو جگانا پڑے گا اور اپنی سوت کو وکشیت کرنا پڑے گا اپنی چیزیں جو ہماری چیزیں ہیں وہ خراب نہیں ہیں اور آج جس پرکار سے دنیا میں بھارت کے پرتی جگیا سا بول رہی ہے اور بھارت کے ہمارے رشی مونیوں کے دوارہ جو جیبن پدتی جو بھاشا ساستر وکشت کیا گیا ہے اس میں اور ادھیک روچی لینے کی آوش شکت ہے اس میں اور زیادہ ادھیان شود کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ قداب بھی نہیں بھول چاہیے کہ سنسار میں فرانس سی جاپانی اور جرمنی بولنے والوں کی شنکھ دو پرتیشت سے بھی کم ہے پھر بھی دنیا میں ان کی پرتیشت ہے وہیں ہندی بولنے والے اسی نبوے کروڑ سے بھی ادھیک ہیں تو بھی ہم اپمانیت محسوس کرتے ہیں ایسا کیوں ایسا ایسا اسی لیے ہے کہ ہم اپنی بھاسا کے پرتی اپنی لپی کے پرتی آدھر کا بھاؤ سویم نہیں رکھتے ہیں تو پھر دنیا کے لوگ اسے آدھر کی درشتی سے کیسے دیکھیں گے انگریج وں کے جانے کے پر ساتھ آج ستر پچھتر سالوں کے بات بھی ہم انعوش روپ سے ان کی بھاسا کو ڈھوئے جا رہے ہیں اور ان کی بھاسا میں سود ادھیان اور اپنے انیکہ انیک جان بجان کی بھاسا بنا کر کے ہم اپنے کوٹ کچہری نیا یال پرشاشن پرشاشن کی بھاسا بنا کر کے اس کو مہمہ مندیت کیے ہوئے ہے یہ ہماری یہ ہم کو ہمارے آتم سمبان کو اونچا نہیں کرتی یہ ہماری پرتشتہ کو چار چان نہیں لگاتی بلکہ اس میں حراش ہی کرتی ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ یعنی دیش بدلنا ہے تو ہمیں سچھا پرڑالی بدلنی ہوگی سچھا بدلنا ہے تو بھارتی بھاس خاص کر کے ماتر بھاس کا مان سممان کرنا ہوگا ساتھی سچھ اور سلسطھانوں میں پرویش پریچھا تتھا چین آئی یوگوں ایوہم بھرتی پریچھا میں انگری جی کی انیواریت کو سمابت کر ماتری بھاس میں پریچھا دینے کی بیوستہ کرنی پڑے گی تبی ہماری راشت بھاس ہندی اور ہندوستان سمگر بکاس کعپت پرششت کر سکے گا مطر آج ہم لوگوں نے ہندی کی برطمان استطی میں اور برطمان پریپکچ میں اس کی دسا اور دسا پر یہ جو چرچہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کو پوری گمبرتہ سے لیں اور آپ اپنے منطے یہ بھاؤ بھی نکال دیجئے کہ ہندی پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہندی پڑھ کر کیا نہیں کر سکتے آج دنیا میں سربتر ہندی کا بول والا ہے اور آج دیش کے بڑے بڑے نیتا یہاں تک کی اس دیش کے پردھان منطری بھی دنیا کے انیکا نیک دیش وں میں جاتے ہیں اور راشتی اور انتر راشتی منچوں سے وہ اپنا سمبودھن ہندی میں ہی کرتے ہیں اس سے ہندی کی ساگ بڑی ہے اور اس کی پرتش بڑی ہے ہندی کے پرتی پڑھنے لکھنے والوں کی سنکھیا بڑی ہے آج امریکہ انگلینڈ جرمنی فرانس بریٹین انیک ایسے دیش ہیں روس اور یہاں تک کی اسلام دیش میں بھی ہندی کے پرتی لوگوں کا آکرش بڑا ہے بلکہ سعودی عرب میں رام چریت مانس کے پرتی لوگوں کا بڑا ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسا قدابی نہیں ہے کہ ہندی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو روزگار کے لیے بھٹکنا پڑے گا ہندی پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ آج میں آپ کے سامنے ایک ادھار روپ میں ہوں ہندی کو اپنا کر کے آپ پرادی آپ بن سکتے ہیں آپ سچک بن سکتے ہیں آپ راج بھاس ادھیکاری بن سکتے ہیں آپ سمپرک ادھیکاری بن سکتے ہیں بیوین کمپنیوں میں ہندی کے سمپرک ادھیکاری ہوتے ہیں آپ وہ بن سکتے ہیں سرکار کے انیکہ نیک پدوں میں آپ جا کر اپنے آپ کو پرمانیت کر سکتے ہیں اس لیے میں اپنے سبھی بدیارتھیوں سے اور سبھی چھاتر چھاترہوں سے یہ انرود کرنا چاہوں گا کہ آپ شبھاگ شالی ہے آپ اپنے کو گورب شالی مانی ہے کہ آپ کو راشت بھاس پڑھنے کا افسر پردان کیا ہے اور اس آج کے بیاکھان سے سممدیت کہیں کبھی کسی کے من میں جگیا سا ہو تو ہم سب لوگ کلاس میں اور کچھا میں سویم آمنے سامنے بیٹھ کر کے آپ کی جگیا سا کا شمادان کریں گے بہت بہت دھنیوات آج کچھا بس اتنی ہی آپ سبی کو بہت بہت بہت